اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت باروی کے شال تیسرے سباق جسے علی عباس حسین نے لکھا ہے اس کے تیسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو پہلے دو ویڈیو پسند آیا ہوگی ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے دیکھتے ہیں رکشے والے نے پورا بریک لگایا رکشہ جھٹکے سے رک گیا اس نے عباد کو سوالی انداز سے دیکھا عباد نے شال اس کی طرف بڑھا کر کہا لو یہ شال اسے اڑا دو یعنی رکشے والے نے بریک لگایا اور وہ سوچنے لگا کہ اب یہ صاحب بابو صاحب کیا کہہ رہے ہیں رکشے والے کا موہ تاجب سے کھل گیا وہ پگلی کا اس نے پوچھا اس پگلی کو عباد نے کہا اسی کو رکشے والے نے اپنی سیٹ سے اترتے ہوئے پھر اتجاج کہ ارے یہ چدریہ بہت بڑیا ہے نواب صاحب یعنی اس نے کہا کہ یہ چدر بہت بڑیا ہے عباد نے ڈاٹ کر کہا وکو مت جا کے اسے اڑا دو یعنی عباد نے اسے ڈاٹ دیا مگر وہ خود نہ تو اپنی جگہ سے ہلا اور نہ اس نے پگلی کے پاس جانے کی حمد کی بڑی گندی تھی وہ اسے تو پگلی کو دیکھنے ہی سے گھن آتی تھی گھن آتی تھی یعنی بہت ہی زیادہ برا لگتا تھا اس نے ادھر ادھر سڑک پر گھبرائی گھبرائی نظر ڈالی کوئی دیکھتا تو نہیں اس کی اس بے وخوفی کو کس خطر ہسے گا اپنے دل میں اس حرکت پر اب دیکھیں یہ کسی فیض کے کام کرنے میں بھی لوگوں کو پرانے زمانے میں جھجک محسوس ہوتی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور گھبرا رہا تھا پگلی اور ایسی خوبصورت اور خیمتی شال رکشے والے نے پگلی کے پاس پہنچ کر شال کا ایک سیرہ پکڑ کر اسے پھیلانے کے لیے زور سے جھٹکا اور اس کے میلے گھناو نے جسم پر حمیدہ کی پسندیدہ شال کے پھول بکھیر کر کہا لیرے پگلی توہر خسمت جاگل اب خوب گرمہ کے لیٹ یعنی اسے رکشے والے نے کیا کہا جیسے ہی اس نے اس شال کو پھیلایا تو اس شال کے اوپر جو پھول تھے سارے کے سارے بکھیر گئے یعنی ایسا لگا کہ اسے پھولوں میں لپٹا گیا ہو اور اس سے کہا لیرے پگلی تیری خسمت جاگ گئی اب خوب گرمی لے پگلی نے شال کی سرسرہ ہٹ جسم پر محسوس کی خون کبوتر آنکھیں کھول کر رکشے والے کو دیکھا خون کبوتر آنکھیں یعنی بہت زیادہ لال لال آنکھیں دات نکال کر اس طرح مسکرائی کہ چہرہ اور بھی ڈراؤنا ہو گیا یعنی اس کا چہرہ ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا اور جب اس نے دیکھا مسکرائی تو اور بھی زیادہ ڈراؤنا ہو گیا رکشے والا جلدی سے پیچھے ہٹا اور رکشے پر بیٹھتے ہی سے تیز چلانے لگا یعنی رکشے والا دوبارہ جا کر رکشے پر بیٹھ گیا اور اسے تیز تیز چلانے لگا اور عبید اس سوچے پڑ گیا کہ شال دینے کو تو دے دی پگلی کو مگر میں کہوں گا کیا حمیدہ سے اب اسے خیال آیا کہ یہ بی شال تو بیوی کی ہے اب کیا کہے گا یہی کہ میں نے اس کی شال ایک پگلی کو دے دی کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی اور اگر کہیں اس سلسلے میں اس کے چشم میں گھوم میں آسو آگئے یا کہیں اتر گیا اس کا ہسمک چہرہ تو عبید نے تیع کیا کہ مجھے بات بنانی ہی پڑے گی مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا مگر ایسا جھوٹ کے بجائے آنکھوں سے آسو کے اس کے موں سے کلمہ شکر نکلے یعنی دیکھیں یہاں پر یہ جو جملے ہیں پہلا ہے مگر میں کہوں گا کیا حمیدہ سے یہ کونسا ہے یہ بھی استفاہمیاں یہ سوالیاں جملہ ہیں کہ میں نے اس کی شال ایک پگلی کو دے دی کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی اب یہ کیا ہے سوالیاں جملے ہیں اب اس نے تیع کیا کہ اسے بات بنانی پڑے گی اور جھوٹ بولنا پڑے گا لیکن جھوٹ بھی ایسا اب دیکھیں اس کا سوال آسکتا ہے جھوٹ بجائے آنکھوں سے آسو کے موں سے کلمہ شکر نکلے اس کی آپ کو سراحت کیلئے یہ آسکتا ہے حمیدہ نے میاں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا ایسے اوورکوٹ اتارنے میں مدد دی دیکھی ہوئی انگیٹی میں اس کے پاس لاکر رکھ دی گرم گرم پانی سے ہاتھ مودھونے کا انتظام کیا جلدی جلدی کھولتی ہوئی چائے تیار کرا کے پھلائی جب وہ سوٹ اتارنے اور کپڑے بدلنے دوسرے کمرے میں چلا گیا تحمیدہ نے اٹیچی کیس کھولا کہ اس کے کپڑے کپڑوں میں رکھ دے ساری چیزیں موجود تھی اسے صرف اپنی شال نہ دکھائی دی اس نے ہول ڈال بھی کھول ڈالا وہاں بھی شال غائب تھی اب دیکھئے یہ بہت زیادہ فرما بردار بیوی حمیدہ اس نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اوورکوٹ اتارنے میں مدد دی انگیٹی لاکر رکھ دی گرم گرم پانی دیا موہاں دھونے کے لیے کھولتی ہوئی چائے لاکر دی سوٹ اتارنے مدد کی کپڑے ودالنے مدد کی ہٹے چیز کھولا اس کے بعد میں اس سے پہلے سوٹ اور کپڑے ودالنے کے لیے عبید جو ہے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا اب اسے شال رونے لگی ہول ڈال بھی کھول دیا تو بھی شال نظر نہ آئی اس نے گھبرا کر عبید سے بلند آواز میں پوچھا میری شال کیا ہوئی عبید نے جھوٹی کہانی گھڑ لی تھی وہ بیوی کے خریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا وہ تو ریل میں چوری ہو گئی اب دیکھیں یہاں جھوٹ بول دیا حمیدہ کا چہرہ تم تمہا اٹھا وہ بولیا رہی ہے کیسے عبید نے کہا رات ریل میں دو کمبلوں سے سردی نہ گئی تو میں نے اوپر سے تمہاری شال بھی ڈال لی معلوم ہوتا ہے وہ کروٹ لینے میں فسل کا برد کے نیچے گر پڑی میں سو رہا تھا کہ دو مسافر اتر گئے انہی میں سے کوئی اسے بغل میں دبا کر لے گیا یعنی دیکھیں ایک بہت ہی صاف جھوٹ ہے تو عبید نے یہاں پر اپنی بیوی سے کہا حمیدہ روحان سی آواز میں کوسنے لگی موہے کا ہاتھ سڑ جائیں میری شال اورنا اسے کبھی نصیب نہ ہو اس کی خبر میں کیڑے پڑے کہتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنسوں آگئے دیکھیں کتنی پسندیدہ شال تھی اور یہ خواتین کے انداز میں وہ پھر سے اپنی انگلیاں توڑنے لگی یعنی کہ موہے کا ہاتھ سڑ جائے اسے شال اورنا نصیب نہ ہو ماما عیدن عبید کے ناشتے کے لئے ہدایت لینے آئی ہوئی پاس ہی کھڑی تھی وہ بولے اے بی بی اتنی سی بات پر روتی ہیں خدا کا شکر کیجئے کہ اللہ آمین میاں سلامت پلٹ آئے صدخہ اتاریے شکر کا سجدہ کیجئے یعنی ایک ملازمہ تھی جس کا نام عیدن تھا اور اس نے آ کر بولے اے بی بی اتنی سی بات پر روتی ہیں خدا کا شکر کیجئے یعنی اللہ خدا کا شکر کرنا کہ تمہارے میاں سلامت واپس آگئے حمیدہ کا موڑیا بلکل بدل گیا اس نے جھٹ آنکے پہنچ ڈالی اور سو روپیا عیدن کی طرف بڑھا کر بولی سچ کہتی ہو بوا میں بڑی ناشکری ہوں یہ سوا روپے لو اور اسے ایک سینی میں سوا سرماش اور سوا پاؤ کڑوے تیل کے ساتھ رکھ کر اس کے ہاتھ سے چھوا کر کسی فقیر کو دے دو اور میں جاتی ہوں دوگانہ پڑھنے اب دیکھیں یہ پرانی روایت ہے کہ اکثر صدخہ کیا کرتے ہیں جب کسی کی جان کی امان کی فکر ہو تو اور دوگانہ پڑھنا یعنی دو رکعات نفل شکرانہ ادا کرنا اب یہ کیا ہے سوا روپیا یہ پرانے زمانے کی واقع ہیں سوا روپیا اس وقت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے یعنی سوا سو روپے اور سینی میں سوا سیر ماش اور سوا پاو کڑوے تیل کے ساتھ رکھ کر ان کے ہاتھ سے چھوا کر یعنی دیکھیں ہاتھ سے چھوانے کی بھی رسم وہاں پر بیان کی گئے یہ فقیر کو دینا ہے اور وہ فورا نہیں وضو کرنے لگی ابید نے شرم سے گردن جھکا لی اور پانی پانی ہو گیا ہے یعنی پانی پانی ہو جانا بہت زیادہ شرمندہ ہو جانا یہ بھی ایک کیا ہے مہاورہ ہے جھوٹ بھی کسی خدر کسیر الاولاد ہوتا ہے کسیر الاولاد یعنی ایک جھوٹ سے سو جھوٹ نکلتے ہیں ایک بولو جھٹ اس کے پیٹ سے دس پیدا ہو جائے یعنی ایک جھوٹ سے دس جھوٹ نکلتے ہیں پھر بھی اس کا جھوٹ کتنا شیری کتنا میٹھا نکلا حمیدہ کی آنکھیں بھیگی تو شکر خدا میں دوسرے دن جب تھنڈی ہوا ذرا گرمائی تو پانچ بجے عبیت کارخانے سے پلٹتے وقت اس سڑک پر مڑ گیا یعنی اس کا جھوٹ تھا وہ بہت ہی شیری اور میٹھا تھا جس کے آواز میں اس کی بیوی کی آنکھیں بھیگی بھی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور دوسرے دن جب تھنڈی ہوا ذرا گرمائی تو پانچ بجے عبیت کارخانے سے پلٹتے وقت اس سڑک پر مڑ گیا جدھر پگلی ملی تھی اس نے دیکھا مینسپلٹی کے ملازم پگلی کی اکڑی ہوئی لاش ایک ٹھیلک پر لاد رہے ہیں یعنی وہ جو پگلی کو جسے اس نے چادر دیا تھا وہ چادر تو جانے دیجئے وہ پگلی کا انتخال ہو گیا تھا اس کے جسم پر وہی میلی پھٹی ہوئی دھوتی ہے یعنی اس کے جسم پر کیا تھا میلی پھٹی ہوئی دھوتی تھی اس کا مرا ہوا بچہ اس طرح چھاتی سے چپکا ہوا ہے یعنی اسی طرح اس کا بچہ جو تھا وہ بھی مردہ تھا مر گیا تھا اور اس کی پھچھاتی سے چپکا ہوا تھا اور حمیدہ کی شال دور دور تک پتہ نہیں یعنی اس کی بیوی کی شال کسی نے وہاں سے چوری کر لی تھی یقینا دفتن عبیت کا موت اتنا کڑوا ہو گیا کہ اس نے ایک جاہل بے و پروہ شہری کی طرح سڑک پر تھوک دیا یعنی اسے عبیت کو بہت زیادہ برا لگا تھا اور اس نے جاہل اور بے پروہ شہری کی طرح سڑک پر تھوک دیا تھا امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کلے خدا حافظ